آئی پیل میں مومبئی کی ٹیم میچ فکشنگ کو لے کر ہمیسا افوہ میں رہتی ہے ایسا ہی آئی پیل تو اچوچ میں ہوا جب مومبئی اور آر سی بی کے میچ کے دوران ہارڈک پانڈا نے توس کو بہت دور فیک دیا اور امپائر نے مومبئی انڈینز کو توس جیتا دیا اور اس کے بعد صرف افوہ اڈین لگی کہ مومبئی انڈینز سے توس فکشنگ کرتی ہے اور آج سے بھی کپتان فارو ڈپلیشش نے یہ بعد پیٹ کمینگ سے ساتھ شیر کی اور اس کے بعد سبی کو لگن لگا کہ مومبئی انڈینز توس فکشنگ کرتی ہے اس کے بعد اگلے میچ میں پنجاب اور مومبئی کے میچ میں جب توس اچھالا گیا کیمرہ میں نے توس فکش کیا اور سبی کو دکھایا گیا کہ توس کون سٹیم میں جیتا ہے لیکن اب جب سے توس فکش کیا جاتا ہے تب سے مومبئی انڈینز توس ہار رہی ہے تو اب سوال یہی بنتا ہے کہ کیا مومبئی انڈینز چوس میں توس فکشنگ کرتی ہے کیونکہ اس ٹیم پہ مومبئی انڈینز توس نہیں جیت پا رہی ہے اب بات کریں کل کے میچ کے بارے میں تو کل کا میچ ہوگا لکھنو اور مومبئی کے بیز میں اس میں لکھنو میں توس جیت کر مومبئی کو پہلے بیٹنگ کے لیے بلائی مومبئی کے لیے روز سرما اور اسائانگ Manson نے پاریس سرواد کری اسائانگ Manson نے اس میچ میں بہت دیمہ سرواد کری اس آنگ سن نے 36 گیندوں میں 32 رنگی پاری کھیلی لیکن مومبئی کی ٹیم بھی خرچی گئی مومبئی کے لئے نیہال ویڈیرا نے 41 بولوں میں 36 رنگ اور ساتھ ہی ٹیم ڈیویڈ نے 18 بولوں میں 36 رنگی پاری کھیلی جس کے دم پر مومبئی کی ٹیم 20 اور میں 108 رنگی بنا سکی تو اب اگر آپ کو ویڈو اچھا لگا تو ویڈو لائک کر دیں اور ساتھ ہی سلام کے سبسائل گروہ کر لیں ہماری سینل پر آپ کو کرکٹ کریت بارے میں ایسی نیوز ملکی رہیں گی 115 رنگ کے لئے سبسائل پچھا کرنے کے لئے لکھنو میں کپتان کیا لاؤل نے بڑی سروات کری کیا لاؤل نے اس میس میں 22 بولوں میں تحسن کی پاری کھیلی لیکن اس کے بعد کوئی بیلے باز ٹک کے نہیں کھیل سکا لیکن انتھ میں ایک بار فیڈ سے مارکی سٹونیس نے اس میس میں دمکھم دکھایا اگر آپ کو آگے بیس سے ویڈیو دیکھنے تو ابھی ماری سینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر لیں